پالیوٹ سلو سکرین پریسینٹنگ ڈی بریکرز اس کہانے کی شروعات ہوتی ہے سن 2009 میں جہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بیٹ کی یعنی کی چمکادر کی وجہ سے پوری دنیا میں بلیک فیل گیا اور جو بھی اس وائرس سے انفیکٹڈ ہوئے وہ ویمپائر میں بدلنے لگے ویمپائرز کو اپنی بھوک مٹھانے کے لئے خون کی ضرورت ہوتی ہے اسی لئے انہوں نے دوسرے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا اس وجہ سے انسان دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے اور ویمپائرز کی تعداد بڑھنے لگی ویمپائرز کبھی بھی سورج کی روشنی کے سامنے نہیں آسکتے اسی لئے اب دنیا پوری طرح سے بدل چکی ہے رات کو سب ویمپائرز کام کرتے ہیں اور دن میں اپنے گھروں میں رہتے ہیں حالکہ ان کے پاس خاص گاڑیاں بھی ہیں جن کے اندر روشنی نہیں آتی کیمرے کی مدد سے یہ اپنی گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہیں یہاں پر جو ویگیانک ہوتے ہیں وہ بھی اب ویمپائر بن چکے ہیں اور ان کی گھرنا کے انصار اس دنیا میں ماتر پانچ پرسنٹ انسان بچے ہیں اور جیسے وہ ختم ہوں گے انہیں پینے کے لئے خون نہیں ملے گا جس سے سب ویمپائرز مارے جائیں گے یہاں پر ایک بہت بڑی کمپنی ہوتی ہے وہ کمپنی تیہ کرتی ہے کہ وہ انسانوں جیسے خون بنائے گی اور کہ ویمپائرز کی بھوک کو مٹھائے جا سکے یہاں پر اس کمپنی میں ڈاکٹر ایڈورڈ بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو پکڑ کر ان کے خون پر ریسرچ کر کے اس طرح کا خون بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس میں انسانوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے حالکہ ڈاکٹر ایڈورڈ خود بھی ایک ویمپائر ہے لیکن وہ انسانوں کے اوپر اس طرح کے ظلم نہیں کرنا چاہتے نہ ہی وہ انسانوں کا خون پیتے ہیں وہ اپنی بھوک مٹانے کے لئے جانوروں کا خون پیتے ہیں اب اس کمپنی کی ایک میٹنگ ہوتی جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ انسانوں کی کمی کی وجہ سے اب جو ویمپائرز ہیں وہ اور بھی خطرناک کریچرز میں بدل رہے ہیں جنہیں سب سائیڈرز کہا جاتا ہے اور یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ خود ویمپائرز کے لئے بھی خطرہ ہیں جس طرح سے ویمپائرز انسانوں کے لئے خطرہ ہیں اب ویمپائرز کے لئے بھی ایک خطرہ بن چکے ہیں جو انہی کی چاہتی کے ہیں جنہیں سب سائیڈرز کہا جاتا ہے یہاں میٹنگ میں ایڈورڈ کا جو باؤس ہوتا ہے وہ ایڈورڈ سے کہتا ہے کہ تم نے جو سنتھٹک یعنی کی نقلی خون بنایا ہے ہمیں اسے ویمپائر پر ٹیسٹ کرنا ہوگا ایڈورڈ کہتا ہے کہ ابھی وہ پوری طرح سے تیار نہیں ہے لیکن شاید ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ اسے پوری طرح سے تیار ہونے کا انتظار کریں اسی لئے ایڈورڈ کو نا چاہتے ہوئے بھی ایسا کرنا پڑتا ہے وہ لیب میں ایک ویمپائر کے اندر اس سنتھٹک خون کو انچیکٹ کرتا ہے جس سے اس کی باڈی کا ٹیمپریچر لگاتا اور بڑھنے لگتا اور وہ مارا جاتا ہے یعنی کہ یہ پورا کا پورا ایکسپیریمنٹ پوری طرح سے فیل ہو گیا اب ایڈورڈ جب اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی گھر کے شیشے میں اپنے کانوں کو دیکھتا ہے جو بڑھنے لگتے ہیں یعنی کہ اب وہ بھی سب سائیڈر میں بدل رہا ہے ایڈورڈ یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا اس کا دھیان پوری طرح سے سڑک سے ہٹ جاتا اور تب ہی اس کی گھرڈی ایک دوسری گھرڈی سے ٹکراتی ہے جو آگے جا کر رک جاتی ہے اب ایڈورڈ اس گھرڈی میں دیکھ نکلے جاتا ہے جہاں سے ایک لڑکی نکلتی ہے وہ اس کے ہاتھ پر ایک ایرو مارتی ہے پر ایڈورڈ کو کچھ بھی نہیں ہوتا دراصل اس گھرڈی میں سب کے سب انسان ہیں اسی لئے وہ ایڈورڈ سے ڈر رہے ہوتے ہیں ایڈورڈ کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور تب ہی یہاں پر پولیس کے سائرن کی آواز آتی ہے دراصل پوری دنیا بدل چکی ہے اب جو یہاں پر پولیس ہے وہ بھی ویمپائرز ہیں اسی لئے ایڈورڈ سب انسانوں کو اپنی گاڑی میں چھپا دیتا ہے اور جب پولیس اس کے پاس آتی ہے تو وہ انہیں غلط راستہ بتا دیتا ہے کہ انسان اس طرف بھاگے ہیں پولیس والے اس طرف چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہ سب ہی لوگوں کو اپنی گاڑی سے بھاہ نکالتا ہے ان میں جو ان کی لیڈر ہوتی ہے اس کا نام آرڈری ہوتا ہے تو ایڈورڈ کے بیچ پر اس کا نام اور اس کا اوکیوپیشن پڑھ لیتی ہے اب سارے کے سارے انسان یہاں سے چلے جاتے ہیں ایڈورڈ جب واپس اپنے گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کا بھائی ہے تو ایڈورڈ سے الگ رہتا ہے کیونکہ وہ ایک سولجر ہے حالکہ وہ بھی ویمپائر ہے لیکن وہ آمی کے لیے کام کرتا ہے اور آج وہ گھر پر ایڈورڈ کا برثڈے منانے کے لیے آیا ہوتا ہے دراصل اس کا کام ہوتا ہے کہ انسانوں کو پکڑ کر ایڈورڈ کی کمپنی میں بھیجنا تاکہ وہ ان کے اوپر ریسرچ کر سکیں ایڈورڈ کا بھائی یہاں پر ایڈورڈ کے لیے برثڈے گفٹ کے طور پر ایک بوٹل میں خون لیا ہوتا ہے جو کی انسانی ہوتا ہے پر ایڈورڈ اسے پینے سے منع کر دیتا ہے ان دونوں بھائیوں کے بیچ میں آرگومنٹ شروع ہو جاتے ہیں اور اسی آرگومنٹ کے دوران ایڈورڈ کا بھائی اس بوٹل کو دیوار پر مارتا ہے جس کی خوشبو سے ایک سبسائیڈر جو کی ویمپائر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو پہلے کبھی خود بھی ویمپائر ہوا کرتے تھے وہ اندر آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ایڈورڈ اور اس کے بھائی کے اوپر بھی حملہ کر دیتا ہے پر ایڈورڈ کا بھائی ایک سولجر ہے وہ اس سبسائیڈر کو مار دیتا ہے اس کے بعد پولیس یہاں پر آتی ہے اور جب اس سبسائیڈر کی انگوٹھی دیکھی جاتی ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایڈورڈ کا ہی مالی تھا ایڈورڈ اس کی ایسی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے دراصل اسے خون نہیں مل پایا تھا اسی لئے خون کی کمی کی وجہ سے وہ ایسا بن گیا یعنی کہ سبسائیڈر بن گیا جب سب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر آرڈری آتے ہیں جو کہ ایڈورڈ سے ملنے کے لئے آئی ہے یہ وہی لڑکی ہے جس کی گاڑی سے ایڈورڈ نے اپنی گاڑی کو ٹکرایا تھا وہ ایڈورڈ کے بارے میں جانتی ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہے اسی لئے وہ ایڈورڈ کو ایک ایڈرس دیتی اور کہتی کہ تم مجھ سے یہاں پر آ کر ملو یہ اگلے دن جب ایڈورڈ اپنے آفیس جاتا ہے تو اس کا جو باس ہوتا ہے وہ سے بتاتا ہے کہ اب ہمیں نقلی خون بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس دنیا میں جو امیر آدمی ہیں وہ اصلی خون کی اچھی خاصی قیمت دینا چاہتے ہیں اسی لئے ہمیں نقلی خون بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پر ایڈورڈ ایسا نہیں ہے وہ انسانوں کو بچانا چاہتا ہے اسی لئے آرڈری نے جو اسے ایڈرس دیا ہوتا ہے وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے ہاں پر آرڈری اسے ایک آدمی سے ملاتی ہے جس کا نام ایلویس ہوتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ پہلے یہ بھی ویمپائر تھا لیکن اب یہ پھوری طرح سے انسان بن چکا ہے یعنی کہ ان کو ایسا کوئی فارمولا پتا ہے جسے وہ ویمپائر کو دوبارہ سے انسان بنا سکتے ہیں پر اس سے پہلے کہ یہاں پر کچھ بات کرتے ایڈورڈ کا بھائی یہاں پر آ جاتا اور ان دونوں کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اس رات کو جب آرڈری ایڈورڈ سے ملنے کے لئے آئی تھی تو اس کے بھائی نے ان دونوں کی ساری باتیں سن لی تھی اس کے بعد سے وہ ایڈورڈ کا پیچھا کر رہا تھا کہ وہ انسانوں کو پکڑ سکے اب یہاں پر ملٹری کے اور بھی ایک گاڑی آ رہی ہوتی ہے پر اس سے پہلے کہ وہ گاڑی ان تک پہنچتی ایلویس ایڈورڈ کے بھائی پر حملہ کرتا ہے جس سے وہ بھوش ہو جاتا ہے اور سب کے سب یہ گاڑی سے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد ایلویس ایڈورڈ کو ایک ندی کے پاس لے جاتا اور اسے بتاتا ہے کہ میں پہلے انسان تھا ایک جگہ سے ٹکرائی سوجہ سے میں گاڑی سے باہر گر گیا سورج کی روشنی میں میری باڈی جلنے لگی لیکن اگلی پل میں پانی میں گر گیا اور اس کے بعد میں پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا سورج کی روشنی یعنی کی الٹرا وائلٹ ریز میرے شریر کو نہیں جلا رہی تھی یہ کیسے ہوا مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس کے بعد یہ ایڈورڈ کو ایک دوسری جگہ لاتے ہیں جہاں پر بہت سارے انسان ہوتے ہیں یہاں پر ایک لیب بھی ہوتی ہے یہاں پر وہ ایلویس کے بلڈ کو چیک کرتا ہے دراصل جب ایلویس کی گاڑی ٹکرائی تھی اور وہ گاڑی سے باہر گرا تھا کچھ پلوں کے لئے پانی میں گرنے سے پہلے وہ سورج کی روشنی میں ایکسپوز ہو گیا تھا جس وجہ سے اس کے اندر جو وائرس تھا وہ پوری طرح سے ختم ہو گیا اور وہ ایک عام انسان بن گیا ایلویس پوری کیلکولیشن کو اچھی طرح سمجھنا چاہتا ہے تاکہ وہ سب بھی وائمپائرس کو ایک بار پھر سے عام انسان بنا دیں وہی ہمیں ایلویس کی باوس کو دکھایا جاتا ہے جس کی کمپنی میں اب خون کی بہت زیادہ کمی ہیں اسی لئے وہ زیادہ سے زیادہ خون نکالنے کے لئے انسانوں کو مار رہا ہوتا ہے ہاتھی پورے شہر میں جتنے بھی وائمپائرس ہوتے ہیں وہ خون کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ اگریسیب ہو چکے ہوتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک لڑکا اور لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو دونوں کے دونوں انسان ہیں اور یہ اس جگہ جا رہے ہوتے ہیں جہاں پر آرڈری اور اس کے سبھی ساتھی رہتے ہیں پر تب ہی انہیں سولجرز گھیر کر پکڑ لیتے ہیں آرڈری کوئی بات پتا چل جاتی ہے سمجھ جاتی ہے کہ سولجرز یعنی کی وائمپائرس کبھی بھی ان سب کو پکڑنے کے لئے یہاں پر آ سکتے ہیں اس لئے یہاں پر جتنے بھی اس کے ساتھی ہوتے ہیں ان سب کو یہاں سے ایک دوسری سرکشی جگہ پر بھیج دیتی ہے لیکن وہ اور ایلویس یہاں پر ایڈورڈ کے ساتھ رک جاتے ہیں کیونکہ ایڈورڈ اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ کس طرح سے ایلویس ایک وائمپائر سے انسان میں بدل گیا اس لئے جو ایلویس کے ساتھ ہوا تھا وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے اوپر ایکسپیرمنٹ کرے گا وہ اپنے شریر کو سورج کی کرنوں کے سامنے ایکسپوز کرتا ہے جس سے اس کے شریر میں آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے پر کچھ ہی پلوں کے بعد وہ اپنے اوپر پانی ڈالنے کو کہتا ہے اور جب ایسا کیا جاتا ہے تو ایڈورڈ بھی عام انسان بن جاتا ہے یعنی کی اب وہ وائمپائر نہیں رہا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک وائمپائر کے اندر سے کس طرح سے وائرس کو نکالنا ہے پر اب یہاں پر سولجرس آ جاتے ہیں وہ چاروں طرف تلاشی لینا شروع کرتے ہیں لیکن یہ تینوں کی تینوں پانی کے ٹینک کے اندر چھپ جاتے ہیں اسی لئے سولجرس انہیں ڈھونڈ نہیں پاتے ان سولجرس میں ایڈورڈ کا بھائی بھی ہوتا ہے جسے یہاں پر ایڈورڈ اور اس کے ساتھ ہی تو نہیں ملتے لیکن ایک دوسری لڑکی مل جاتی ہے جو ایڈورڈ کے باس کی بیٹی ہوتی ہے دراصل یہ ایک عام انسان ہے اور یہ وائمپائر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اسی لئے ایڈورڈ کے باس نے اسے آرڈر دیا ہوتا ہے کہ جہاں بھی تمہیں میری بیٹی ملے اسے کاٹ کر تم وائمپائر بنا دینا اور ایڈورڈ کا بھائی ایسا ہی کرتا ہے وہ اس کی گردن پر کاٹ کر اس سے وائمپائر بنا دیتا ہے لیکن اب بھی وہ انسانی خون نہیں پینا چاہتی وہیں پورے شہر میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر خون کی کمی ہے اسی لئے سب کے سب سب سائیڈر میں بدل رہے ہیں عامی کو ارڈر دیا جاتا ہے کہ جتنے بھی سب سائیڈر ہیں ان سب کو مار دیا جائے کیونکہ وہ خود وائمپائر کے لئے خطرہ ہیں بھی سب سائیڈر کو زبردستی سورج کی روشنی میں لے جا کر مار دیا جاتا ہے اور ان میں ایڈورڈ کی وہ بیٹی بھی ہوتی ہے جسے خود ایڈورڈ کے بھائی نے وائمپائر بنایا ہوتا ہے اب وہ بھی سب سائیڈر بن چکی ہے کیونکہ وہ انسانی خون نہیں پیتی اور یہ دیکھ کر ایڈورڈ کے بھائی کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا دوسری طرف ایڈورڈ کو دکھایا جاتا ہے جو اب پوری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے اسی لئے وہ اپنے ساتھی جو اس کے ساتھ ریسرچ کیا کرتا تھا جو اس کے ساتھ نکلی خون بنانے کی تیاری کر رہا تھا اس کے پاس جاتا ہے ایڈورڈ کے ساتھ آرڈری اور ایلویس بھی ہوتے ہیں اور جب اس کا ساتھی ایڈورڈ کو انسانی روپ میں دیکھتا ہے تو پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے پر اگلے پل یہاں پر ملٹری آ جاتی ہے جو آرڈری کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے دراصل ایڈورڈ کے ساتھی نے اسے دھوکہ دیا تھا سی نے یہاں پر ملٹری کو بلایا تھا کیونکہ اس نے اب سنتہ ٹھیک یعنی کی نکلی خون بنا لیا ہے اور وہ اس پوری ریسرچ کا شرے اپنے آپ کو دینا چاہتا ہے ساتھی وہ اور اس کا باس نہیں چاہتے کہ اب کوئی بھی انسان بنیں کیونکہ وہ اس نکلی خون کو بیج کر پوری دنیا پر راج کر سکتے ہیں بہت امیر بن سکتے ہیں وہیں ایڈورڈ اور ایلویس یہاں سے بھاگ کر ایک گراج میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ایڈورڈ کا بھائی آتا ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں پر اب اس سے کچھ ہونے لگتا ہے کیونکہ وہ بہت دنوں سے بھوکا ہے سی لیے وہ ایلویس کے اوپر حملہ کر کے اس کا خون پینے لگتا ہے ایڈورڈ کو گصہ آتا ہے وہ اسے مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی بھی عام انسان بن چکا ہے ایڈورڈ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو لوگ ویمپائر سے عام انسان بنے ہیں ان کے خون میں ہی وہ دوا ہے یعنی کہ جو بھی ویمپائر ان کا خون پیے گا وہ عام انسان بن جائے گا ایڈورڈ اب تیہ کرتا ہے کہ وہ اپنے باس کے پاس آرڈری کو بچانے کے لے جائے گا وہ اپنے باس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوئی میں دوبارہ سے وہ ایمپائر بننا چاہتا ہوں یہ سن کر اس کا باس بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی گردن پر کاٹ لیتا ہے جیسی اس کا خون اس کے موہ کے اندر جاتا ہے تو اس کا باس بھی عام انسان بن جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے باس کو باندھ کر نیچے بھیج دیتا ہے جہاں پر بہت سارے سولجرز ہیں جو سب کے سب بھوکے ہیں اور وہ اس کے باس پر ٹوٹ پڑتے ہیں وہ اس کا خون پی لیتے ہیں جس وجہ سے سب کے سب سولجرز پوری طرح سے انسان بن چکے لیکن باس مارا گیا ہے وہیں ایڈورڈ کو دکھایا جاتا ہے جو آرڈری کو لے کر یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے سامنے بہت سارے سولجرز آ جاتے ہیں جو سب کے سب ویمپائر ہیں ایڈورڈ کا بھائی اس سے بچا نکلے آتا ہے اور اب کیونکہ خود بھی وہ انسان بن چکا ہے اسی لئے سب ہی سولجرز جو کی ویمپائر ہے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کا خون پی کر وہ سب کے سب خود بھی انسان بن جاتے ہیں پر ایڈورڈ کا بھائی اس سب میں مارا جاتا ہے یہاں پر ایڈورڈ کا وہ ساتھی آ جاتا ہے جس نے نکلی خون بنا لیا ہے جو اس خون کو بیج کر پوری دنیا پر راج کرنا چاہتا ہے وہ سب ہی سولجرز کو مار دیتا ہے جو انسان بن چکے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ ویمپائرز دوبارہ سے انسان بنیں اس کے بعد وہ ایڈورڈ اور ایڈورڈ کو بھی مارنے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایلویس آتا ہے تیر چلا کر ایڈورڈ کے اس ساتھی کو مار دیتا ہے اور اب ایڈورڈ ایلویس اور ایڈورڈ یہ تینوں کی تینوں پوری دنیا میں جتنے بھی ویمپائرز ہیں ان سب کو دوبارہ سے انسان بنانا چاہتے ہیں اسی لئے اپنے مشن پر یہ گاڑی سے نکل پڑتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ فلم جس کا نام ہے ڈے بریکرز یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی